حذر نہ پڑ جائے اور حکم نہ ٹوٹ جائے یہ سوی ورس کا بچہ تو پٹیاں ہاتھ باندھے پاؤں باندھے زمین پہ لڑایا جب چھوڑی نکالیں تو آسمان کے فرشتوں کے بھی سانس اٹھا گئے خوئے نار کھر کھرا گئی کہ کیا ہونے لگا کہ کیا ہونے لگا اللہ افراد دھخالی شوری اور معصوم شہ برس کے بچے کی گردن گردن تو ہمیشہ نرم ہوتی چھوڑ ساٹھ برس ہو جائے شہ برس چلائیت شوری ایک دفعہ تو قائنات پہ سختہ تاریخ ہوگی کہ یہ انہاں کا انتحان لے رہا اور اللہ نے بھی یہی دیکھنا تھا کہ کہاں تک میری محبت جب شوری نے چھوڑا ہے گردن کو تو اللہ کی تقدیر درمیان میں آگئے نہیں کار سکتے ہو کئی تفسیروں میں لکھا ہوا ہے کہ یہاں ایک لوہے کا تعمے کا ٹکڑا آگیا یہ سب کچھی باتیں ہیں کچھ بھی نہیں آیا گردن نرم بوشت رہا لوہا سخت لوہا رہا اس کی نرمی میں کمی نہ تھی لوہے کی سختی میں کمی نہ تھی ارادہ اللہ کا غالبہ ہے کہ نہیں کار سکتے شوری خلیل اللہ کے ہاتھ میں ہو یا فیرون کے ہاتھ میں ہو جب اللہ بچاتا ہے تو فیرون کی شوری موسیٰ کو نہیں کار سکتی خلیل اللہ کی شوری اسماعیل کو نہیں کار سکتی کہ بچانے والے کی طاقت بڑی زبردست ہے ایک دفعہ دو دفعہ تین دفعہ کیا باپ بیٹے کا صبر و امتحان ہے باپ کہتا ہے یا اللہ نہیں چلی بس اب کت ہو گئے امتحان بیٹا کہتا اببا جی نہیں چلی اب چھوڑ میری جان وہ بھی کہہ رہا ہے اپنا آخری زور دکھا میرے کاٹنے کے لیے سستی نہ کر اور وہ بھی لگے ہوئے کہ میں نے آخر اس کی گردن کو کاٹ کے اٹھنا ہے آخر اٹھے بس تو چل نہیں رہی کیا کہ پتھر پہ تیز کیا اسے سبحان پھر آکر جو چلایا تو اللہ تعالی نے دیکھ لیا سچا قَدْ صَدَّقْ تَوْرُوَيَا اِنَّا كِغَيْلِكَ نَجْتِ الْمُحْسِنِ اسی وقت ایک پل کے بھی ہزاروں میں حصے میں اللہ تعالی نے میڑے کو جنت سے کھینچا جبریل کے ہاتھ اور اسماعیل کو نکال لیا اور میڑے کو ڈال لیا اور چھوڑی چل گئی پرٹی کھولی تو اسماعیل برابر کھڑے ہوئے میڑا زبا ہوا پڑا ہے اس لئے ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ چھترہ میڑا چھترے کی خربانی دیتے بھیڑ کا نر بھیڑ کے نر کو چھترہ کہتا ہے آپ لوگ کا کہتا ہے دنبا نہیں ہے لیلا لیلا ہاں ہم بھی لیلا کہتے ہیں سنگھوں والا آپ اس کی قربانی دیا کرتے ہیں ایک اپنی طرف سے ایک امت کی طرف سے یہ بارے ہیں میرے اسلام کی سنت چھدرے کی قربانی دیا کرتے ہیں تو یہ ماں اتنی تربیت کر سکتا ہے اس لئے ہم کہتے ہیں بھئی مرد بھی اللہ کی رحمہ نکلو عورتیں بھی اللہ کی رحمہ نکلو انہیں تربیت کرنا آئے کہ بچوں کو کیسے ہم نے تیار کرنا ہے اللہ کا حکم ہوا حبیب ابن زہد رضی اللہ تعالیٰ کو مسلمہ قضاب نے پکڑا اور کہنے لگا ایک دفعہ کہہ دو میں اللہ کا رسول ہوں تمہیں چھوڑ دوں کہنے لیے تو کبھی نہیں کہوں تو اس نے انہیں کا ایک ہاتھ کٹ دیا پھر کہنے لگا اب بھی موقع ہے انہیں کا نہیں کہوں انہیں دوسرا ہاتھ کٹ دیا پھر ایک پاؤں کٹ دیا پھر دوسرا پاؤں کٹ دیا پھر اس کے بعد آنکھیں نکال کان کٹ دی ان کی ہڈنیوں سے گوشت اتارنے لگا جیسے کسائی اتارتا ہے زندہ کا مرے نہیں کہ زندہ زندہ تڑپ 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 کے جان دے دی اور یہ نہ کہا کہ تو رسول اللہ ہے یہ دردناک خبر یہ دردناک موت جب پہنچی ماں کو خبر کہ تیرے حبید کے ساتھ یہ ہو گیا تو آگے ام امارہ ان کی ماں تھی انہوں نے ارشاد فرمایا لہذا علیہوں میں اردات ہو یہی دن دیکھنے کے لئے میں نے اس کو دودھ پلایا تھا کہ وہ اللہ کے نام پہ بوٹی بوٹی ہو جائے یہ تربیت ہے ماں کی عبداللہ بن زبیر کا حجاج نے محاصرہ کر لیا سلو کی پیش کش کر اٹھارا آدمی کل ساتھ رہ گئے اس میں آخر میں کل چار آدمی رہ گئے ساتھ تو اپنی ماں سے پوچھنے حضرت اسمہ عبو بکر کی بیٹی عائشہ رضی اللہ کی بہن کہ امہ سلو کی پیش کش ہو رہی کیا کہہ رہے سلو کی دشمن کہہ رہے سلو کر جان بچ جائے تو حضرت اسمہ نے فرمایا اگر تو دنیا کے لئے لڑا ہے تو انہوں نے تو بہت سخت لفظ کہا وہ ماں تھیں وہ بیٹے تھے دونوں سے بھی میں وہ لفظ منتقل نہیں کر سکتا لیکن میں اس کا قریب قریب آسان حلکہ لفظ کہتا ہوں کہ اگر تو دنیا کے لئے لڑا ہے تو پھر افسوس ہے تیری اس ساری محنت پر اور اگر تو آخرت کے لئے لڑا ہے تو پھر تیرا مرنا اور جینا میرے لئے غربا ہے تو اپنی جان بچانے کے لئے باطل کے سامنے گھٹنے نہ ٹیک کہنے کے مجھے بھی تُس سے یہی توقع تھی کہ تُو یہی جواب دے گی اِنَّ فِي الْمَوْكِلَ رَاحَتَانَ موت میں بڑی راحت ہے پھر کہنے کے آپ گلے تو مل لے تو ماں سے آخری معانکہ کیا تو انہوں نے کرتے کے نیچے لوہے کی زرعہ پینی ہوئی تو انہوں نے جب سینے سے لگایا تو وہ لوہے کا محسوس ہوا تو کہنے کے یہ کیا پین ہوئے کہنے کے یہ زرعہ ہے کہ تم تو مجھے ڈر ہے کہ میں جب قتل ہو جاؤں گا تو میری لاش کے ٹکڑے کریں تو حضرت اسمہ نے فرمایا ایک جملہ جو پھر عربی عدب کا بہت بڑا خوبصورت محابرہ بن گیا کہ اَشْعَتُ الْمَذْرُوحَتُ الْاَيُّلُمَهَ السَّلَخِ بیٹا جب بکری صبح ہو جاتی ہے تو پھر اس کے بعد کھال کے کھینچنے کا اسے درد نہیں ہوتا ٹکڑے ہونے کا پھر اسے کوئی درد نہیں ہوتا مرنے والے لوہے کا سہارا نہیں لیا کرتے یہ زرعہ اتار دے میرے سامنے مائیں مرنے کے لیے بچوں کو بھیجنے جیسے دولہ کو سجا دیں تھی مائیں آج کل کی مائیں ایسے اُس زمانے کی مائیں اپنے بیٹوں کو مرنے کے لیے تیارت اللہ کے نام اور دنیا کے لیے اللہ کے نام ان کو سجا کے بھیجتے ہیں تو وہ چار آدمیوں کے ساتھ تین ہزار کا مقابلہ کیا صبح سے اثر تک ان کے قریب کو لینا سکتے ہیں تین ہزار سودانی سلشکر میں زیادہ تھے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے میں عبداللہ بن زبیر ماہر تھے دونوں ہاتھوں سے تلوار چلانے تھے لیڑا ان کے قریب آنا تو موت کو دعوت دینا سکتے ہیں اثر تک کوئی کوئی ان کے قریب نہیں آنا ہے تو انہوں نے اوپر سے پتھر مارے جس پہاڑ کے اوپر اب سعودی باکشاہوں کا محل بناوے اس کو جبلِ ابی قوبیس کہتے ہیں یہاں پر انہوں نے فٹ کیوئی تھی وہ ٹوپیں وہ زمانی کے ٹوپیں جو پتھر پھینک پتھر ایک آیا اس سر پہ لگا یہاں تنہوں بھاری پتھر تو اس سے خون جو نکلا تو سیدھا آکے گرا قدموں کے اوپر پنجوں پر تو فوراں شیر پڑا وَلَسْنَ عَلَى الْأَعْقَابِ تَدْمَا خُلُومُنَا وَلَكِنَ عَلَى الْأَقْدَامِ تَغْتُرُ الدِّمَاقُونَ ہم وہ نہیں ہیں جن کی کمر پہ زخم لگیں اور ان کی ایڑیوں پہ خون آئے ہم وہ ہیں جو اپنے سینے کے خون سے اپنے پنجوں کو مہنی لگاتے ہیں دو ایک دو پتھر جو پڑے وہ دو آسمانی آسد تھی بچے کر آکے گر گئے ستر برس کی عمر تھی اس وقت ستر سال کی عمر تھی جب تین ہزار کا چار آدمیوں کے ساتھ صبح اسے اثر تک مقابلہ تھی پھر جو گرے تو اس وقت یہ آخری الفاظ ہے اسماء ان قتلتو لا تبکینی لا تبکینی لم يبقع اللہ حسبی و دینی اسماء میں مرجان تو لا تبکینی یا میرے برونہ مر خودی تونے بھیلتا اب رونہ نہیں لم يبقع اللہ حسبی و دینی میرا دین سلامت رہا باقی سب کو چلا گیا یا میری شرافت سلامت رہی باقی سب کو چلا گیا و سار من لانت بھی یمینی میرے سب ساتھی چھوٹ گئے صرف میری تلوار نے میرا ساتھ دیا اور انہیں اوپر چڑ گئے سوڈانی اور انہیں قصہ تمام کر دیا حجاجنن کی لاش کو حجون کے مقام پر سولی پہ لٹکا دیا ایک ہفتہ لاش لٹکی ہے تیسے دن حضرت اسماء کا گزر ہوا تو دیکھ کر کہنے یہ اچھا ابھی سوار کے اترنے کا وقت نہیں آیا سوار کے ابھی سوار کے اترنے کا وقت نہیں تو اب دو ہماری عورتوں کو نہیں پتا تربیت ہے کس چیز کا نام ہمارے ہم بس اتنا ہیں کہ لڑکا نمازی بن جائے لڑکی نمازی بن جائے بہت اچھا ہے یہ نمازی ہے سب سے زیادہ اخلاق دیکھنے کی ضرورت ہوتی فرائض کے ساتھ سب سے زیادہ اخلاق دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے سوار کے ساتھ سوار کے ساتھ سوار سے زیادہ اترنے کی ضرورت